اسلام علیکم میرا سوال جہیز کے بارے میں ہے ایک شخص نے اپنے سسرال والوں کو جہیز سے منع کیا لیکن شادی پہ پھر بھی اس کو جہیز دے دیا گیا اب اس شخص کا ضمیر بعض افعال اس کو ملامت کرتا ہے کہ وہ جہیز جو وہ استعمال کر رہا ہے پتہ نہیں اس کو استعمال کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اس کے بارے میں وہ ذات فرماتی جیسے جزاکم اللہ خیر سوال یہ ہے کہ ایک شخص نے شادی کے وقت اپنے سسرال کو منع کیا کہ وہ جہیز نہ دے پھر بھی بیٹی کے والدین نے اپنی بیٹی کو جہیز دے دیا اب وہ شخص اس کو استعمال کر رہا ہے لیکن اس کا ضمیر اس کو مسلسل ملامت کر رہا ہے کہ پتہ نہیں مجھے استعمال کرنا چاہیے کہ نہیں تو اس کو کیا کرنا چاہیے بڑا اچھا سوال ہے اس سوال کے جواب میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو ضمیر ہے نا بڑا عجیب و غریب ہے بعض وقت ایسی باتوں پہ ملامت کرتا ہے جس میں ملامت والی بات ہوتی کوئی نہیں اور ایسی بڑی بڑی باتوں پہ ملامت نہیں کرتا جس پہ ملامت کرنی ہوتی ہے تو ہمارے ضمیر کا جو اپنا ضمیر ہے اور ہمارے ضمیر کا جو رجحان ہے یہ بھی وقت کے ساتھ بدلتا رہتا ہے بہرحال جہاں تک مسئلے کی بات ہے تو آپ نے درست فرمایا اس نے بڑا اچھا کیا کہ اس نے اپنے سسرال کو کہا کہ یہ نہ کریں لیکن انہوں نے پھر بھی دے دیا تو انہوں نے اپنی بیٹی کو دیا تو جہیز لینا منع ہے جہیز دینا منع نہیں اور جہیز دینا بھی اس صورت میں منع ہو جاتا ہے جب والدین جہیز کو وراست کے قائم مقام سمجھ کے دے دیتے ہیں یعنی وہ سمجھتے ہیں جہیز دے دیا اور اکثر خاندانوں میں یہ رواج ہے کہ وہ جہیز بیٹی کو دیتے ہیں ٹرکوں میں لاد کر لیکن اس کو وراست میں حصہ نہیں دیتے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جہیز دے دیا تھا یہ ہے وہ بات جو حرام ہے البتہ ویسے اگر والدین اپنی بیٹی کو کوئی گفت دیتے ہیں وراست میں ان کا حصہ اس کے حصے سے محروم کیے بغیر وہ کچھ بھی دیتے ہیں اور لڑکے کی خواہش کے بغیر دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی ضمیر کو ملاوت نہیں کرنا چاہیے ضمیر کو سمجھائیں کہ یہ جو اللہ تعالی نے تو قرآن میں کہا ہے کہ بی بی خود بخود اگر آپ کو اپنا مہر چھوڑ دے اور اپنی مرضی سے آپ کو دے دے تو وہ آپ خوب موج سے کھاؤ پی ہو کوئی بات نہیں ہے اور اگر اسی طرح والدین نے اس کو کوئی توفہ دیا ہے کوئی گفت دیا ہے اور وہ آپ کو اس میں اپنے گھر میں لا کے اس کو استعمال کی اجازت دیتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں لیکن اگر یہ ساری بات بائی پورس لڑکا اپنے اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے کہ میں لڑکا ہوں اور وہ اس کو لینے کی کوشش کرے اور اس کا استحصال کرے پھر اس کے لئے گناہ ہے اور ناجائز اگر والدین اس کو وراست کے قائم مقام سمجھ کے دے دیں پھر حرام لیکن اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے نہ وراست سے محروم کیا جا رہا ہے نہ لڑکے کی کوئی اس کے اندر خواہش موجود ہے نہ مطالبہ موجود ہے پھر اگر والدین اپنی بیٹی کو کوئی گفت دے دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں اس پہ ضمیر کو سمجھائیں کہ یہ ملامت کرنے والی بات نہیں ہے جو سب سے بڑی ملامت کرنے والی بات ہے جو ہم سب کو اور اس بیوی کے بھائیوں کو اور ہم سب کو جہاں جہاں کہاں بھی ہم جس پوزیشن میں بھی ہیں اکثر جو بہنوں کو اپنی وراست میں بھائی حصہ نہیں دیتے ہیں ان کا ضمیر ملامت کرنا چاہیے اور جو حصہ دیتے بھی ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی چیز اپنی پسند کی بہن سے معاف کروالیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بہر یہ باقی سارا آپ کو دیتے ہیں لیکن یہ یہ جو فلام مکان ہے تو وہ ہمیں چھوڑ دو بہن بیچاری کب کہے گی کہ بہن نہیں چھوڑتی وہ تو کہے گی چھیک ہے ہاں تم مکان میں بھی رہ لو تو اس وقت ہمارا ضمیر ملامت نہیں کرتا ہر ایک کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے کہ ہم نے بہن سے معاف کروالیہ ہے بھلے معاف کروالیہ ہو ناجائز ہے کیوں؟ اس لیے کہ معاف اس صورت میں آپ سمجھے کہ کر دیا اس نے کہ ایک دفعہ اس کا حصہ اس کے ہاتھ میں پکڑائیں یہ تمہارا حصہ ہے اس کے نام کروائیں کہ یہ تمہارا حصہ یہ تمہارے نام ہو گیا وراست ایک دفعہ تقسیم کریں اور کرنے کے بعد اگر کوئی بہن اپنی مرضی سے اپنے بھائی کو دیتی ہے تو پھر کھائے بھی ہے پھر ٹھیک ہے پھر اس نے مرضی کے دیا جس کو آپ نے دیا ہی نہیں دینے سے پہلے آپ مطالبہ کرتے ہیں کہ بھئی مجھے دے دیں تو اس بیچاری نے کیا کرنا ہے اس کے پاس آپشن آپ نے کیا چھوڑا ہے نہ دینے کا وہ تو کہتی ٹھیک ہے آپ لے لیں وہ کہہ سکتی ہے کہ میں نے نہیں دینا جو آپ پہلے ہی لیے بیٹھیں وہ آپ کو کہہ ہی نہیں سکتی وہاں ضمیر ملامت کرنا چاہیے اور یہ اگر والدین نے اپنی بیٹی کو کوئی گفٹ چیزیں دے دی ہیں کوئی برتن شرطن دے دی ہیں برتن بستر دے دی ہیں تو ان کو استعمال کرنے میں ضمیر کو سمجھائیں کہ ملامت کرنے والی کوئی بات نہیں انشاءاللہ اور اس میں کوئی گناہ نہیں اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ اب علیکم السلام ورحمت اللہ کسی نے سوال کیا ہے یہ وراست سے متعلقہ ہی ہے کہ بچوں کے نانا جو ہیں وہ ابھی وفات پائے ہیں بچوں کے نانا وفات پا گئے تھے لیکن اس وقت وراست تقسیم نہیں کی گئی تھی پھر اس کے بعد ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو اب جا کے وہ نانا کی وراست جو ہے وہ تقسیم کر رہے ہیں تو اب ان کی والدہ نہیں ہے تو اب ان بچوں کو اور ان کے جو والد ہے کیا ان کو وراست میں حصہ ملے گا اب والدہ بھی نہیں ہے لیکن نانا کی وراست اب تقسیم کی جا رہی ہے شکریہ دیکھے بعد یہ ہے کہ جس وقت نانا کی وفات ہوئی تھی اس وقت تو ان کی بیٹی زندہ تھی نا یعنی ماں جو ہے بچوں کی ماں اس وقت زندہ تھی تو جس وقت ماں زندہ تھی تو اس کا مطلب ہے وہ وراست میں حقدار تھی تو جب وراست میں حقدار تھی تو یہ دو سٹیپ میں جو آپ نے سوال پوچھا ہے اس میں دو سٹیپ میں وراست کا حساب کیا جائے گا اس کی کیلکولیشن کی جائے گی پہلا مرحلہ جو ہوگا وہ جو بچوں کی ماں ہے اور اس کے اگر کوئی بہن بھائی موجود ہیں تو ان سب میں وراست کی تقسیم کا حساب کیا جائے گا جو جو زندہ تھے اس وقت جب نانا کی وفات ہوئی تو اس وقت جو جو زندہ تھے ان میں وراست تقسیم کی جائے گی اس میں سے جو والدہ کا حصہ بنتا تھا وہ پھر آگے بچوں میں تقسیم ہوگا اور وہ بچوں میں بھی تقسیم ہوگا اور بچوں کے والد میں بھی تقسیم ہوگا وراست کے اسی شریع قانون کے تحت جو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر بیان فرمایا ہے اور جس کے وضاحت مختلف وراست کتاب موجود ہے مثال کی طور پر اگر خاتون جو ہے وہ کوئی جائے داد چھوڑ کے فوت ہوتی ہے اور اس کی اولاد بھی ہے تو اس کے جو شوہر کا اس میں سے چوتھا حصہ موجود ہے اور چوتھا حصہ جو ہے اس کے شوہر کو ملے گا تو ظاہر ہے کہ جو بچوں کا والد ہے اس کا بھی حصہ ہے بچوں کے ماں کی جائے داد میں اگر وہ اپنی یعنی زندگی میں اس وراست کے حصہ دار تھی جو اس کے والد کے وفات کے وقت ہوا لہٰذا دو مرحلوں میں اس وراست کو کالکولیٹ کیا جائے گا پہلا مرحلہ والدہ اس کے بہن بھائی جتنے براسات ہیں شریع براسات اور پھر ان میں جب تقسیم ہو جائے گی بھلے وہ والدہ موجود نہیں ہے چونکہ وہ اس وقت موجود تھی جس وقت والد کی وفات ہوئی اس لئے وہ حصہ دار پھر دوسرے مرحلے میں اس کی جو جائداد ہے وہ آگے تقسیم کی جائے گی اس طرح سے کالکولیشن اس کی ہو جائے گی اور بلکل وہ اس سے دار ہیں وہ بھی اور کبالیٹ بھی بلہ وعالیم سلام آپ نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی غزبات کیے وہ سارے دیفنس میں تھے میں نے یہ نہیں کہا آپ نے کہا نہیں کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ سارے دیفنس میں تھے اقدامی نہیں تھے میں نے یہ نہیں کہا کہ سارے اقدامی نہیں میں نے یہ نہیں کہا تمام کے تمام اقدامی نہیں تھے نہ سارے دفاعی تھے نہ سارے اقدامی تھے میں نے یہ کہا ہے غزوہ احضاب سے پہلے کے دفائی تھے اور بعد کے اخدامی تھے میں نے تو یہ کہا ہے غزوہ احضاب سے پہلے کے دفائی تھے داکٹر سار احمد ححم اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جتنے غزوات کیے غزوہ بدل سے پہلے بھی جو آٹھ دس محمد تھی ہیں آپ کی اس میں کچھ آپ خود بھی شامل ہوئے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ جو آپ کی اقدام کیا ہے وہ آپ کی طرف سے اقدام ہے مشرق انہیں مکہ کے طرف سے اقدام نہیں تھا بالکل بھی ٹھیک تو آپ کا سوال کیا ہے یہاں سوال یہ تھا کہ آپ میں شاید یہ سمجھا ہوں آپ سے کہ آپ نے سمجھایا کہ آپ نے اقدام نہیں کیا آپ اقدام پہلا وہی تھا جو پتہ مکہ کا تھا چلے میں ارز کر دیتا ہوں دیکھیں یہ بات درست ہے اکیلے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نہیں بلکہ بہت سارے جو مفسرین ہیں قدیم بھی اور جدید بھی وہ اس بات کے قائل ہیں کہ جو غزوہ بدر بھی تھا وہ بھی اقدامی تھا اور اس کے علاوہ بھی جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے اقدامی تھے تو ٹھیک ہے یہ ان کی رائے ہے اور میری بھی ایک رائے ہے دونوں آرہ اپنے اپنے جگہ ٹھیک ہو سکتی ہیں لیکن جب میں دفاعی کہتا ہوں یا جو لوگ اس کو دفاعی کہتے ہیں غزوہ بدر غزوہ احد اور غزوہ احضاب تک کی ساری جنگی محمدات کو جو دفاعی کہتے ہیں وہ اس اعتبار سے ہے کہ جنگ جو مسلط کی گئی تھی وہ کفار کی طرف سے کی گئی تھی مسلمانوں نے جنگ کی ابتداء نہیں کی تھی اور قرآن نے بھی کہا ہم بادہ اکم ابلہ مرہ شروع انہوں نے کی تھی اور جب ہم حالات کا جائزہ لیتے ہیں غزوہ بدر کا تو اگرچہ مدینہ سے تو نکلے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیش قدمی کرتے ہوئے یعنی اس موقع کو اگر آپ دیکھیں سبجیکٹیولی اس موقع کو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اخدام کیا تھا آپ نکلے تھے ایک باقاعدہ پلیننگ کے طاعت نکلے تھے اور لڑنے کے لیے نکلے تھے یہ بات بالکل ٹھیک اور اس پر میری رائے یہ نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو ہیں وہ آرام سے بیٹھے ہوئے تھے بلکہ میری تو رائے یہ ہے کہ سیرت نگاروں نے جو اکثر سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اختلاف میں تو یہ ارز کرتا ہوں میں نے بڑی تفصیل سے یہ بات ارز کی تھی جب ہم نے سورہ انفال پڑھی ہے اور جب غزوہ بدر کا ذکر ہوا تو میں نے بڑی تفصیل سے یہ بات ارز کی ہے کہ سیرت نگاروں سے جو روایات ہیں اور واقعات ہیں ان میں تقدیم و تاخیر ہوئی ہے اور اگر ان کی ترتیب آپ دوبارہ لگائیں تو بات یہ سمجھ آتی جو قرآن میں ہے قرآن کی اس بات سے آپ اندازہ کیجئے کہ قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ دو میں سے احدتائی فتانی دو میں سے ایک گروہ کے ساتھ تمہاری علاقات ہوئی اب یہ قرآن بھی کہہ رہا ہے دو میں سے ایک کے ساتھ تو جب مسلمان مدینہ سے نکلے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں یہ بلیو کرتا ہوں میری یہ رائے ہے ہو سکتا ہے بالکل غلط جو مجھے سیرت نگاروں کی سیرت کی وہی کتابیں اور وہی احادیث اور وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات پڑھنے سے جو میرے ذہن میں نقشہ آتا ہے وہ یہ اور قرآن کی اس آیت سے یہی نقشہ آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اوبرال تو جنگ کا محول کافروں نے بنایا تھا مدینہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام محفوظ نہیں تھے ہر وقت خطرہ رہتا تھا پہرہ لگایا کرتے تھے اور اکثر اور بیشتر یہ ایسے واقعات ہوتے تھے ان دو سالوں کے اندر کہ کوئی نہ کوئی شور مجھ جاتا تھا اور سب کوئی مدینہ کا کوئی آدمی چین سے سوتا نہیں تھا یہ کسی بھی وقت وہ حملہ کر دیں گویا جنگ ان کی طرف سے مسلط کی گئی حالت جنگ میں تھے مسلمان لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں تو میں تو یہ ارز کرتا ہوں کہ آپ جب مدینہ سے نکل رہے تھے تو ابو سبحان کا تجارتی کافلہ آپ ٹارگٹ تھا ہی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دیا تھا کہ آپ کی جنگ ہونی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو یہ بتایا تھا کہ بھئی ہم جا رہے ہیں دو کافلوں میں سے ایک کافلے کے ساتھ ہمارا ٹکراہ ہونا ہے اور صحابہ دعائیں کرتے تھے وَتَوَدُّونَ قرآن کہتا ہے تم یہ دعائیں کرتے تھے اَنَّا غَيْرَدَاتِ شَوْكَةِ کہ جس کے ساتھ اصلیہ نہیں ہے نا وہ کافلہ تمہیں ملے تم یہ دعائیں کرتے تھے تو دو تھے تو یہ دعائیں کرتے تھے نا اللہ کرے وہ نہ ہو اور وہ اور پھر اس میں میں نے تو آپ کے سامنے یہ ساری باتیں رکھی تھی لہٰذا جب آپ اس عمل کی بات کرتے ہیں کہ جس عمل کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سرانجاب دیا جب غزوہ بدر ہوا وہ اقدام تھا آپ پلیننگ کے ساتھ نکلیں اور آپ نے جا کے جنگ کی ہے اس کو میں بلیو کرتا ہوں اس وقت اس عمل کیوں آپ اقدامی کہہ سکتے ہیں لیکن جنگ چونکہ ابتدان ان کی طرف سے مسلط ہوئی تھی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجارتی کافلہ پکڑنے کے لئے بھی نکلے ہو نا خالص تر صرف کافلہ پکڑنے کے لئے نکلے ہو تو بھی یہ اقدام جائز تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسٹیفائیڈ تھا کیوں اس لیے کہ جنگ مسلط کیوئی تھی انہوں نے مسلمان حالت جنگ میں تھے اور حالت جنگ میں دشمن کے کافلے کو پکڑنا این جائز ہوتا ہے ساری دنیا میں جائز ہوتا اور ہر جمہوری ملک آج تک جدید ترین ریاستیں اس کو جائز قرار دیتی ہیں تو جب مسلمانوں کے اوپر جنگ مسلط ہوئی ہوئی ہے اور وہی اسلحہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونا ہے تو مسلمان کیوں نہ پکڑے اس کافلے کو جائز تھا بالکل اس میں جسٹیفائیڈ تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کافلہ جا رہا تھا نا اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیچھا کیا تھا اور جس کو کہتے ہیں غزوہ ابواہ یا غزوہ وددان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تا کن کا پیچھا کیا تھا وہ نہیں کل گا واپسی پہ تو ابو سفیان نے طبوک سے بندہ روانہ کر دیا تھا طبوک سے اس نے روانہ کر دیا تھا کہ ہمیں خطرہ ہے خطرہ یہاں آکے نہیں ہوا اس کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں اس نے دو در سے کر دیا تھا بہرحال یہ واقعات کی تقدیم و تاخیر ہے اس کی تفہیم کی بات ہے ہو سکتا ہے جو بات میں سمجھ رہا ہوں وہ بلکل ٹھیک نہ ہو لیکن مجھے جو اس سمجھ آ رہی ہے وقتی طور پر اقدامی تھا لیکن اوورال دفاع تھا کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بتاتا ہے بخاری شریف کے اندر جو ہے جنگ مسلط ان کی طرف سے کی گئی تھی اقدام وقتی طور پر تو مسلمانوں نے کیا اس کو بھی آپ اقدامی جنگ کہہ سکتے ہیں کہ غزوہ اہد میں مکہ سے چلے ہیں کافر اور اہد پہاڑ کے دامن میں آکے انہوں نے پڑاؤ کیا ہے مدینہ سے تین میل کی فاصلے پر اور اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکل کے جا کے لڑے ہیں تو آپ اس کو بھی اقدام کہہ سکتے ہیں لیکن جنگ تو انہوں نے مسلط کیا ہے جہاں ہی تو انہوں نے کیا ہے ریڈر تو وہ ہیں انویڈر تو وہ ہیں مسلمانوں نے تو دفاع کیا ہے اب کیا مشورہ ہو رہا تھا کہ مدینہ میں رہ کے دفاع کیا جائے کہ باہر نکل کے دفاع کیا جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی مدینہ میں رہ کے دفاع کیا جائے تو دفاعی جنگ کی تھی نا تو دفاع کا مشورہ ہو رہا تھا اقدام کا مشورہ تو نہیں ہوا اور جب غزوہ عذاب ہوا ہے پورا عرب اکٹھا ہو گیا تو دفاع کا ہی مشورہ تھا سان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ ہم خندق کھوڑ لیتے ہیں اتنی بڑے لشکر کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے کیلے خندق کھوڑ لی گئی ان کے مشورے سے دفاع تھا نا دیفنس کیا نا اقدام تو نہیں کیا پھر اعلان کیا بخاری شریف کی یہ جو حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پولیسی میں تبدیلی کا اعلان ہے اب ہم لڑے گئے ان کے ساتھ اس کا مطلب ہے اب سے پہلے ہم نہیں لڑ رہے تھے اب سے پہلے وہ لڑ رہے تھے ہم صرف دفاع کر رہے تھے الانا نغزوہم اب ہم لڑے گے ولا یغزونا اب وہ نہیں لڑے گے اور ساتھ اس کی وضاحت فرما دی وَنَحْنُ نُسِیرُوا إِلَيْهِم اب ہم پیش قدمی کریں گے ان کی طرف تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیش قدمی فرمائی آپ کہاں گئے اس کے بعد کی جنگیں آپ دیکھ لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیبر تک گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنین گئے پھر طائب گئے پھر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طبوک گئے تو یہ ساری پیش قدمیہ ہیں اس لئے مجھے جو سمجھ آتی ہے وہ بات یہ ہے کہ وقتی طور پر جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو ایکشن لیا ہے وہ اخدامی ہو سکتا ہے ہیں لیکن یہ جنگ بنیادی طور پر مسلط کی تھی کفار اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی پولیسی جنگ ہے ہی نہیں یعنی اسلام کی جو جہادی پولیسی ہو یہ نہیں کہ آپ لوگ ساتھ لڑنا ہے نہیں لڑنے کی تیاری رکھنا پولیسی ہے تیاری پوری رکھنی لڑنے کی دشمن ڈرہ رہے جنگ کی نوبت نہ ہے لیکن اگر وہ لڑے تو پھر لڑنا ہے میں پتہ نہیں مجھے محسوس نہیں ہو رہا کہ آپ شاید آپ سے لیکچرز مس ہو جاتے ہیں یا آپ ہر لیکچرز موجود نہیں ہوتے تو بگرنا یہ آپ کو یہ سوال نہ کرنا پڑتا کہ جہاد یا قتال جس کو ہم لڑائی کہتے ہیں اس کی تین ہی مقامات فرضیت ہے آیت نمبر ایک سو نوے سورہ بقارہ آیت نمبر تالی سورہ حج اور آیت نمبر پچھتر سورہ نسا تینوں آپ دیکھ لیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں وہ لڑیں گے تو ہم لڑیں گے نا اگر وہ نہیں لڑیں گے تو ہم نہیں لڑیں گے تیاری ہے ہماری پوری ہے کینٹ ہمارا مضبوط ہے فوج ہماری مضبوط ہے لیکن کوئی لڑے گا تم لڑیں گے اَوْذِينَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ذُلِمُوا ان سے لڑو جو تمہارے اوپر ظلم کرتے ہیں اجازت ہے لڑنے کی تیسری صورت یہ ہے کہ نہ تمہارے اوپر کوئی ظلم کر رہا ہے نہ تمہارے ساتھ کوئی لڑ رہا ہے بلکہ قریبی بستی پر ظلم ہو رہا ہے یہ جو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم نہیں لڑتے اللہ کے ناستے میں یہ قریبی بستی پر ظلم ہو رہا ہے آپ جا کے کیوں نہیں لڑتے ہیں یہ تین صورتیں ہیں اور تینوں میں انیشیئیٹ کس نے کیا ہے انہوں نے کیا ہے اور قرآن کا یہ بیان اس ساتھ کی تصدیق کرتا ہے شروع انہوں نے کیا ہے جنگ شروع مسلمانوں نے نہیں کی جنگ شروع کافروں نے کیا ہے البتہ ان کے دانت کھٹے کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدام کیا ہے اور یہ اقدام کیا جا سکتا ہے کیونکہ قرآن نے خود ہی بتایا سورہ باقرہ کے اندر کہ جو آپ کے ساتھ زیادتی کرے جو تمہارے اوپر زیادتی کرتا ہے تم بھی ان کے اوپر اسی طرح چڑھائی کرو جس طرح وہ تمہارے اوپر چڑھائی کرتے ہیں اس لیے کہ یہ تو طریقہ کاری یہ ہے جنگ کی پولیسی یہ ہے اور جنگ کی پولیسی کینج ہو جاتی ہے ایک وقت میں وہ جو دیفنسیو پولیسی ہے وہ ایک وقت میں جا کے اوفنسیو ہو جاتی ہے جب کافر جنگ میں انتہا کر دے اور وہ دفاعی جنگیں لڑنے کے باوجود وہ ٹک کے نہ بیٹھے تو پھر اقدام کرنا پڑتا ہے پھر اسلام اقدام کی اجازت دیتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی اقدامات کیے ہیں جو اس کو آپ وقتی طور پر غزوہ بدر غزوہ حد اور غزوہ عذاب کو بھی اقدامی کہہ سکتے ہیں لیکن یہ عمومی طور پر یہ اقدام میں آتے نہیں ہیں یہ تو آپ نے ڈیفنس کیا تھا اور اگلی جنگیں جو ہیں وہ آپ نے اقدام کیا ہے اور دونوں پولیسیاں جسٹیفائیڈ ہیں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی اقدام کرے وہ بھی جسٹیفائیڈ ہے آپ دفاع کریں تو بھی جسٹیفائیڈ ہے لہذا یہ پیس نہیں ہے یہ آپ کوئی آپ کو کہے کہ یہ دفاعی تھی ساری کی ساری کہہ دے کوئی کہے کہ ساری کی ساری اقدامی کہہ دے میرے خیال میں غزوہ احضاب سے پہلے والی دفاعی بعد والی اقدامی تھی واللہ علم یہ ایک رائے ہے اس کے بارے میں ہمیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آپ کو جو سمجھ آئے وہ تسلیم کر لیں مجھے جو سمجھ آئے میں نے وہ تسلیم کر لیا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کا جو مقصد ہے اس کی جو مقصدیت و معنویت ہے وہ واضح ہے اور وہ اگر سامنے ہو تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں کہ آپ اس کو جو بھی سمجھ لیں واللہ علیہ السلام علیکم ایک آئیت ہے کلو نفسین ذائقہ دل موت اس میں جو نفس کو ذرا تھوڑا سا ٹیلز پہائیے گا اس میں کیا تیزے ہاتی ہے نفس کو یا چاہے ہر جاندار تیزے موت کا ذائقہ چکنا ہے تو جاندار تیز میں صرف جو انسان ہیں چلند ہیں پرند ہیں جہنات ہیں کیا اس کلابہ بھی بیچ میں نفس کو ذرا تھوڑا سا ٹیلز پہائیے گا اس میں کیا کیا اس کی منی کیا ہو سکتی ہے سوال کوئی ہے تو بتا دیں اس میں ویسے تو اس کی تفصیل میں کوئی ایسی بات نہیں ہے تو تھوڑا سا ذرا کرتے ہیں تو اس کی صرف نفس کے بارے میں جو نا چلیں آپ کا سوال اچھا ہے میں ایک پرورام میں یعنی ایک دسکشن کا پرورام تھا اس میں ہم شامل ہوا کرتے تھے لمبا چلا بورام کئی اپیسوڈ ہم نے کیے بلکہ کئی سو اپیسوڈ کیے تو ہمارے جو انکر تھے نا وہ کہا کرتے تھے اس پر روشنی ڈالیں اور پھر جب ہم روشنی ڈال چکے ہوتے تھے پھر وہ اگلا سوال کرتے تھے مزید روشنی ڈالیں اور جب اس کو ہم مزید روشنی ڈال چکے ہوتے تھے پھر وہ کہتے تھے اس کو ذرا اور کھولیں تو آپ کا سوال بھی اسی نویت کا ہے کہ یہ نفس پر ذرا روشنی ڈالیں پتہ نہیں کس اینگل سے اور کس لائٹ سے روشنی ڈالنی ہے میں مجھے آپ کے سوال کا اور آپ کے اشکال کا قطن اندازہ نہیں ہو رہا دیکھیں قرآن کہتا ہے قُلْ قُلُّ نَفْسٍ زَائِقَةُ الْمَوْتِ ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا تو نفس سے کیا براد ہے دیکھیں اس کو اس کے اگر ہم فیزیکلی بات کریں تو اس کا معنی بلکل سادہ ہے کہ ہر جسم کے اندر ایک جان ہوتی اور وہ جان یعنی جو روح ہوتی ہے وہ اور جسم یہ مل کے ایک جان بنتی ہے ایک نفس بنتا ہے اور فلوسوفیکلی جب ہم نفس کو کہتے ہیں اس کو ذات کہتے ہیں اور ذات کے اندر جو ہے اس کا جوہر بھی ہوتا ہے اس کا عرض بھی ہوتا ہے یہ ایک لمبی بحث ہے جب ہم فلسفیانہ اسلوب سے اس کو دیکھتے ہیں یا فلسفیانہ پہلو سے دیکھتے ہیں تو ذات ایک لفظ بولا جاتا ہے فلسفے بھی اور جب ہم ذات بولتے ہیں تو اس کے اندر ایک حصہ ہوتا ہے جس کو جوہر کہتے ہیں اور ایک حصہ ہوتا ہے جس کو عرض کہتے ہیں تو عرض جو ہے اس کی پھر آگے دیفنیشن ہے تو جوہر اور عرض کا مجموعہ جو ہے وہ نفس ہوتا ہے اور یہ ذات ہوتا ہے بعض اوقات لوگوں نے یہ کہا ہے کہ نہیں اس کا جو جوہر ہوتا ہے وہ ہی نفس کہلاتا ہے جوہر ہوتا ہے اس کو آپ آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ جس چیز کے اندر تبدیلی واقع نہیں ہوتی وہ جوہر ہوتا ہے اور جس چیز کے اندر تبدیلی واقع ہوتی ہے وہ عرض ہوتا ہے مثلا بچہ پیدا ہوا آپ نے اس کا نام زید رکھا وہ بلا ہو گیا وہ زید ہے وہ جوان ہو گیا وہ زید ہے اس کی ساری حیث تبدیل ہو گئی اس کی شکل تبدیل ہو گئی اس کا جسم تبدیل ہو گئی وہ زید ہی ہے وہ بوڑا ہو گیا وہ مر گیا وہ قبر چلا گیا زید ہی ہے یعنی کون سی چیزیں تبدیل نہیں ہوئی زید کی ایک شخصیت ہے جو تبدیل نہیں ہوئی یہ جوہر ہے اور اسی لیے فلسفہ کہتے ہیں کہ انسان کی شخصیت کا جوہر نہیں مرتا صرف عرض مرتا اور علا حضر قیاس یہ مختلف چیزیں اس میں کہی جا سکتی ہیں بہرحال نفس کی ایک تو انٹرپٹیشن یہ ہے کہ یہ ذات کو جوہر اور عرض کے مجموعہ کیوں کہتے ہیں تو دونوں کے اوپر زوال آنا ہے دونوں کے اوپر موت آنی ہے جسم بھی مرتا ہے روح بھی مرتی ہے اور شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ نے روح کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے انہوں نے کہا ہے جی ایک روح وہ ہے جو اس کو انہوں نے نصمہ کہا ہے کیونکہ حدیث کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے نصمہ اور وہ کہتے ہیں کہ روح کے دو حصے ہیں ایک جسمانی روح ہے ایک روحانی روح ہے یعنی یوں کہہ لیجئے کہ ایک وہ روح ہے جس کا تعلق مادی دنیا سے ہے ایک روح کا وہ حصہ ہے جس کا تعلق یعنی آسمانی دنیا سے اور وہ ایک آسمانی ایک چیز ہے جو اللہ تعالیٰ اس کے اندر پھونکتا ہے جب بھی کوئی جانور زندہ ہوتا ہے تو اس کے اندر روح ہوگی جاتی ہے وہ آسمانی نکتا ہے وہ ایک روحانی نکتا ہے اس کے اندر روشنی ہوتی ہے اس کے اپنی ایک فطرت ہے تو وہ روح اپنی فطرت لے کے آتی ہے اور اس کو شاہ علی اللہ نے دو الگ الگ خصوصیات ایک وہ روح اور ایک یہ روح اس کے اندر انہوں نے یوں کہا ہے ایک کا نام رکھا ملکیت ایک کا نام رکھا بہیمیت وہ کہتے ہیں جو انسانوں کی روح ہے نا یہ ہیوانوں کی طرح ہے اور جو آسمان سے آئی ہے وہ فرشتوں کی طرح ہے اس کے اندر روح کے اندر راستی ہے اس کے اندر ہیوانیت ہے ملکیت بہیمیت کے اوپر غالب آ جائے تو پھر انسان فرشتوں جیسا بن جاتا ہے بلکہ فرشتوں سے بہتر بن جاتا ہے بہیمیت ملکیت کے اوپر غالب آ جائے اسفل سافلین بن جاتا ہے جانوروں سے بھی کیا گزرا ہو جاتا ہے یہ ایک لمبی ڈسکشن ہے روشنی ڈالنے کے لئے آپ نے کہا ہے تو مجھے کچھ نہیں سمجھا رہی کہ میں آپ کیسی روشنی ڈالوں تو آپ کا اتمنان ہو جائے مختصر یہ کہ نفس سے پراد ذات اور یعنی جوہر اور عرض کا مجموعہ ہو تو بھی موت ہے اور اگر اس سے مراد صرف باطن یا روح ہے تو بھی موت ہے اور کل من علیہ فان اس دھرتی پہ جو کچھ بھی آیا ہے اس کو ایک دفعہ موت آنی ہی آنی ہے ہر ایک نے فنا ہونا ہے لیکن یہ جو موت ہے یہ منتقلی ہے انسان کی جو موت ہے اور جنوں کی منتقلی یہ ختم نہیں ہوتا انسان اس کا جسم ختم ہوتا اس کی روح نہیں ختم ہوتی یہ منتقل ہو جاتی اور یہ مر کے پھر اگلے جہان میں چلا جاتا یہ ٹرانسپر ہوتی گویا جسم بدلہ ہے روح تو موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذائقہ الموت ذائقہ اس نے چکھنا ہے جو جسم نے زندہ رہنا ہے مرنا جسم نے ہے ذائقہ روح نے چکھنا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے اور اس کو یعنی راحت اور تکلیف اس کو ہوتی ہے مرتا جسم ہے ڈنڈا جسم کو لگتا ہے تکلیف روح کو ہوتی ہے اور جب یہاں دنیا سے جانا ہے نا وہ نفس نے جانا ہے اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت ملک الموت آتا ہے نا وہ آ کے جان نکالنے کے لئے آیا ہے تو اس نے کس کو نکالنا ہے جسم سے ایک چیز کو نکالنا ہے وہ چیز کیا ہے وہاں جو نیک آدمی ہوتا ہے اس کو کہتا ہے اے پاکیزہ جان اے پاکیزہ روح کیونکہ وہ روح نکلتی ہے نا تو ذائقہ بھی اسی کو آتا ہے جسم کے مرتے ہوئے جو ذائقہ آتا ہے وہ نفس کو آتا ہے جس نے زندہ رہنا ہے تو اس کو کہتا ہے نکل باہر اخرجی الہ مغفرت من اللہ وردوان اللہ کی مغفرت اور اللہ کی خوشنودی تیرا انتظار کر رہی نکل پھر وہ نکل آتی باہر اس کو تو مزہ ہی آتا ہے بہت کہ اللہ کی خوشنودی وہ یوں نکلتی ہے باہر کے تیرتی ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک روجو تسیل وہ یوں تیرتی ہو نکلتی ہے کما تسیل القطرت من فسیقہ جیسے پانی کی مشک کھول دی جائے بھریوی پانی کی مشک ہو تو اس کا بند کھول دی ہے جو باہر کے پانی نکل جاتا ہے نکل گئی دوسرا ہے ایتو نفس الخبیصہ دوسرے کو فرشتہ کافر اور منافق کو کہتا ہے اے ناپاک نفس اے ناپاک روح ناپاک جان تو نکل اخرجی نکل کہاں نکل الہ سخط من اللہ وغضب اللہ کی ناراضگی کی طرف نکل اور اللہ کی غصے کی طرف نکل پھر اس نے کیسے نکلنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتفرقو فی جیسا دی وہ جسم کے اندر یہ اندر وہ چھپتی بھرتی ہے پھر میں مجھے نہ نکلنا پڑے پھر وہ فینتا دیعو پھر وہ اس کو کھینچ کر نکالتے تو کہنے کی بات یہ ہے کہ وہ جو نکلتی ہے نا وہ نفس ہے ہمیں یہی سمجھاتی ہے کہ وہ جو نکلتی ہے جو جس نے بعد میں زندہ رہنا ہے جو علیین یا سجین میں جاتی ہے پھر اس کے بعد جنت یا جہنم میں جاتی ہے وہ ساری کی ساری وہ نفس ہے جس کو ہم دوسری لفظوں میں روح بھی کہہ دیتے ہیں یہ نفس کیا ہے روح کیا ہے عقل کیا ہے اس کے بارے میں یہ مختلف الفاظ اور اس کی مختلف تشریحات ہیں اور جو بادی و نظر میں تشریح سامنے آتی ہے وہ یہی ہے ہو سکتا ہے کہ یہ جو کچھ میں نے کہا ہے آپ کے سوال کا جواب ہو اور اگر نہیں بھی یہ جواب تو میری طرف سے اتنا ہی ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اتمنان نصیب فرمائے اللہم اہدنا بالقرآن لذیب اللہم انفعنا بالقرآن لذیب اللہم ارحمنا بالقرآن لذیب اللہم اجرنا من النار بالقرآن لذیب اللہم ادخلنا كلنا الجنة الفردوس بالقرآن لذیب اللہم ادخلنا كلنا الجنة الفردوس بالقرآن لذیب اللہم ادخلنا الیجنت الفردوس بلقرآن الرجیل اللہم اجعل القرآن لنا اماما ونورا وهدا ورحمہ اللہم اجعل القرآن لنا ربیع قلوبنا والنور صدورنا وجلاء احزاننا وذہاب ظمومنا وغمومنا وَسَّلَى اللَّهُ تَعَالَىٰ لَآخِرِ خَلْطِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلِهِ صَحْبِ الْمَعِينِ آمِن آمِن بِأَحْمَدِ وَيَا اَحْمَرَ